چلیں گے وزیر دفاع خواجہ آسف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں مملکت یا مختلف ممالک وزیر آزم یا پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اس دن تین چار مہینوں میں میاں صاحب کی میاں شماع شریف کی تین تین دفعہ چار چار دفعہ ملاقات ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک خوشگوار جو ہے وہ اثر چھوڑا ہے پاکستان کے لیے وزیر آزم نے اور بہت حد تک جہاں جہاں ہمارے تعلقات جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے تھے وہ رپیر ہوئے ہیں جو برادر ممالک ہیں ہمارے امسائے ہیں یا ہمارے گلف کے جی سی سی کے جو برادر ممالک ہیں یا سینٹلیشن کنٹریز ہیں چائنہ ہے رشن فیڈریشن ہے یونائیٹ سیٹس اف امریکہ ہے برطانیہ ہے سب سے ملاقات ہیں یہ تین چار جو اوکیزنز ہوئے ہیں جس میں یون جی اے کا اجلاس تھا دو تین میٹنگز جو ہیں وہ سینٹلیشن میں ہوئی ہیں ان میں یہ سارے معاملات جو ہیں بڑا بخوبی جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس میں جو جو کلولی میٹنگ تھی اس میں بھی جو تقریباً تمام جو سربراہان تھے ان سے امیان صاحب کی ملاقات ہوئی اور ایک کامیاب جو ہے دورہ جو ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسرا جو ہے وہ جاری ہے تو ایک تو اس سلسلے میں اگر آپ کو پوچھنا چاہیں گے تو ضرور پوچھیں کٹھے ہی پوچھ لئی ہو تو وہ دوسرا میں ایک بات جو ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں شباز شریف اور حمزہ شباز شریف اور اس سے پہلے مریم نواز کی جو بریت ہے اس کے اوپر مختلف کوارٹر سے اس سوال اٹھائے گے میں یہاں پہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ میاں شباز شریف ہے یا مریم نواز ہیں یا حمزہ شباز اس سے پہلے سب سے بڑی بات میاں نواز شریف ہم نے پچھلے چار پانچ سال میں اپنے کال آف ایل دونوں سے ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا اترام کرتے ہیں جی ای ڈی کے آگے نواز شریف کے پیش ہونے سے لے کے اب تک وزیر اعظم کی حسیت سے شباز شریف جو ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور عدالتوں نے یہ فیصلے دی ہیں بریت کے چاہے وہ مریم نواز کا ہے یا شباز شریف کا ہے یا حمزہ شباز کا ہے عدالتوں نے فیصلے دی ہیں یہ دفتروں میں بیٹھ کے گوگی کی طرح فیصلہ نہیں ہوا یا یہ دفتروں میں بیٹھ کے اتصاب کمیشن بند نہیں کیا گیا کے پی کا یا بی ایٹی کا فیصلہ جس طرح دفتروں میں بیٹھ کے بند کیا گیا یا مالم جببہ کا بند کیا گیا یا سنامی کا ملین ٹری سنامی جو تھی بلین ٹری سنامی جو تھی اس طرح نہیں ہوا ہم سارے پروسسے گزرے ہیں اور اس پروسس کے دوران ہم قید بھی ہوئے ہماری زمانتیں ہوئیں ہم یہ بیل بفور ریسٹ کے لیے مختلف پرچوں میں اس طرح رولتے نہیں رہے ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک وقار جو ہے عزت نفس جو ہے وہ ٹیکٹ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پروسس کو بھی عزت دی جو ہماری ملک کا عدلیہ کا یا لیگل پروسس ہے اس کو بھی عزت دی یہ رول رہا ہے اور اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں ان کے مطلق ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے جو گے بھی نہیں رہتے ہیں یہی حد ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو اس بندے نے جو باتیں کی ہیں ان کے مطلق ان کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا جنرے تو اس پروسس کو کرٹسائز کرنا اس پروسس کو کرٹسائز کرنا اور یہ کہنا یہ کہنا کہ جی یہ فلانے فون کیا تھا یا فلانے کہا تھا اور یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کہا ہے نا ایک بڑے ممتاز رانمہ پیپلز پارٹی کے پتنی آئیں ہیں کہ نہیں قانوندان چلیں قانوندان ہے کیونکہ میں نے ان سے پڑا ہوا ہے وہ میرے استاد رہے ہوئے ہیں مائنر ایکس پڑاتے تھے ہمیں تو اس لئے قانوندان کی حصیت تک جو ہے میں ان کی مان لیتا ہوں بعد ذرفکار لی بھٹو کو پہلا بندہ تھا جس نے چھوڑا تھا اور چھ مہینے پہلے ایک رگڈ الیکشن میں یہ ایم پی اے بنے تھے میں انیس سو سکتر کی بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ آپس میں جو ہے آپس آپ میں جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کے جب سے اس نے گھداری شروع کی ہوئی ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بندہ اسلام دودھل یا آسکار لندہ ہے تو یہ یہ اس اصلیت ان لوگوں کی یہ ہے جو یہ اٹیک کرتے ہیں اس پروسس کو ہم نے ریپیٹڈلی ریپیٹڈلی جو ہے ہم نے یہ یہ کیا ڈیمنسٹریٹ کیا نواز شریف جی آئی ڈی کے آگے پیش ہوتا رہا دو سو پیشنی نواز شریف نے بکتی تقریباً اتنی مریم نواز نے بکتی جس طرح عدالتوں میں اور عدالتوں سے بار اور تاریخوں کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے عدلیہ کا اترام جو ہے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کاش کے ان نودوں پر فائز لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کا اترام ڈیمنسٹریٹ کریں جس طرح نواز شریف یا اس کی بیٹی ہے شباہ شریف اس کا بیٹا اور ہم لوگوں نے کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آسن اقبال بیٹھا ہوئے اس کی بریعت اس بات کی گوائی ہے کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اس شخص کی بریعت جو ہے یہ ہم سرخرو ہوئے ہیں قانون کی نظروں میں عوام کی نظروں میں اپنے حلقوں کی نظروں میں جو ہے ہم سرخرو ہوئے ہیں تو یہ یہ کہنا کہ فلانے فون کیا ہے یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے جو ذہن میں انہوں نے اپنے لیے بنایا وہ تھا مقام بنایا تھا اپنے ذہن میں جو مرضی مقام آپ بنا لیں وہ مقام ملتے تو نہیں ہے نا اس طرح اس مقام کے لیے وفاداریاں کرنی پڑتی ہیں اس مقام کے لیے الپی جی کے کوٹے نہیں لینے پڑتے بیگم کے نام کے اوپر ان چیزوں سے ان ٹیمٹیشن سے اتراز کرنا پڑتا ہے اپنی ٹیمٹیشن کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے میں نے الپی جی کوٹے کا کیس کیا تھا اس میں ان کی بیگم کا نام بھی تھا سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا آج بھی وہ فیصلہ جو ریکارڈ کے اوپر ہے اور آپ دیکھیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ سے یہاں پہ ٹرانسور ہوا حکومت پاکستان کا وہ پیسہ حکومت پاکستان کا جو برطانیہ میں ٹرانسور کیا یہاں پہ وہ پیسہ جو ہے عمران خان نے ایک بند لفافے میں کابینہ کے آگے جو ہے لہرا کے کہ بھئی اس کی بھی اپروول دو کسی کابینہ کے میمبر کو نہیں پتا تھا کہ اس لفافے میں کیا ہے اور اس کی اپروول ہو گئی سارے کے سارے جو ہیں وہ مجرم ہیں اس اس گناہ کے ایک سو نوے ملین اس ملک کا اس غریب ملک کا جو ہے اس کا کرزوں سے کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ملک جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤنڈ میں پیسے ڈال دی اس کی لائیبیلٹی کے اکاؤنڈ میں پیسے ڈال دیئے جو چار سو ساٹھ ارب روپے کی لائیبیلٹی ہے جو اس نے دھوکہ دے کی ہوئی ہے اس میں زمین کی خرید میں سپریم کورٹ کا ڈیسین ہے اس کے نتیجے میں ہو لائیبیلٹی ہے اس اکاؤنڈ میں ڈال دی گئی اور اس کے بدلے میں اس نے سوابے میں ڈاکہ ڈالا عمران خان نے اور اس کے اس وہاں پہ جو 38 یا 38 جو ہے سٹورنٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک سب کیمپس کے اندر اور ایک ہی سبجیکٹ ہے پتہ نہیں کیا مینجمنٹ کا کوئی سبجیکٹ ہے وہ اسے پیسے وصول کر لی ہے میں نے ابھی کہا ہے کہ اس شخص کا موٹو جو رہا ہے عمران خان کا کہ منو نوڑ دہاؤ میرا موڈ بناو اس کے علاوہ اس کا کوئی اور موٹو نہیں ہے یہ بھندہ جو ہے اولاً اول اور آخر جو ہے سوائے سوائے مال بنانے کے ایک متقبر شخص ہے مال بنانے کے اور نلائکی کی آخری عدوں تک چلے گیا گیا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ سب مجھ سے بڑے گواہ ہیں میں اپنی گواہی نہیں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے آپ کے سامنے اس نے اسی بلڈنگ کے اندر کہتا رہا ہے کہ میں اور کمر جوید باجوہ ایک پیج کے اوپر ہے اور میں کوئی ڈسین ایسا نہیں لیتا جس کی جو ہے پنڈی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل ایگریمنٹ نہ ہو اور فیصلے میں کرتا ہوں میں ذمہ داری لیتا ہوں اور ٹیپنگ بڑی اچھی بات ہے ان ٹیپ آئی ہیں دیچی کمر انلاب پہ آگیا ہے یہ 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 سلسلے اس طرح نہیں چلتے پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کی اس طرح توہین نہیں کی جا سکتی کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں پاکستان میں جو بارہ تیرہ کروڑ جو ووٹر ہے اس کو انڈر اس کی جو اس کو ذہانت ہے اس کی یا اس کا شعور جو ہے اس کی اس کی آپ کریں توہین کریں یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں جن میں میاں شباد شریف اور حمزہ بری ہوئے ہیں یہ صرف پاکستانی عدالتوں سے نہیں بری ہوئے برطانیہ کی عدالتوں نے بھی انہوں نے بری کیا ہوا ہے وہاں پہ ان سی اے کی انویسٹیگیشن نے انہوں نے بری کیا اور آج بھی وہ برادشیٹ کے پیسوں کہا آج بھی میرے خیال میڈیا آج بھی قبر کر رہا ہے آج بھی آیا ہوا ہے برادشیٹ والا جو ہے تو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو اس وقت وزیراعظم ہے پاکستان کا اس کا بڑا بھائی جو تین دفعہ وزیراعظم پاکستان کا رہا ہے مریم نماز جو ہے ہماری بیٹی بھی ہے ہماری لیڈر بھی ہے حمزہ شباز شریف چیف منسٹر پاکستان رہا ہے پنجاب رہا ہے اور بائیس مہینے اس نے جیل کٹھی ہے بائیس مہینے جیل کٹھی ہے میں اور شباز شریف اور حمزہ کٹھے ہم جیل میں تھے اسی دن کو چیکہ ہماری ہوں تھے یہ کوئی ویلچیر پہ بیٹھ جاتا ہے دوستو ساتھ چاڑ جانتا ہے گرانو دوسرا جو ہے گریبان کھول لیتا ہے اور ساتھی اس کے کہتے ہیں یہ نے کپڑے لالے نے وہ کوئی تھوڑا بہت ہونا نہیں عزت دی خیال کر لو یار ساتھی ہیں آپ کے اندر ہوئے ہیں اگر کوئی ایسی بات جو ہے اگر جو ہے اگر جھوٹ گھڑنی بھی ہے تو اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے سٹینڈڈ ہونا چاہیے ایک تھوڑا لیول ہونا چاہیے تھوڑی شرم ہونی چاہیے تھوڑی یہاں ہونی چاہیے انت سے باقی گل کا تھا اب بھی آپ نے آئین اور قانون کی بالا دستی کا ذکر کیا جس کے تحت شباہ شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں آئین کے مطابق نئے جنرل الیکشنز میڈ آف ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ڈیو ہیں کیا مجودہ حکومت ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما جس کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے لانگ مارچ مبینہ لانگ مارچ اسلام بات میں وفاہی وزراء نیوز کون پہ ہے